چودہ اگست دوہزار اکیس تک طالبان نے افغانستان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا لیکن وہ ابھی بھی کابل میں داخل نہیں ہوئے تھے جبکہ پریزیڈنٹ اشرف غنی اور اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمدللہ محب ابھی تک کابل کے صدارتی محل میں تھے اس دوران حمدللہ محب کو ایک پاکستانی نمبر سے ایک پیغام آیا یا میسیج اور کال پندرہ اگست کی رات بارہ بجے آیا طالبان کے ایک لیڈر خلیل حقانی نے حمدللہ محب سے بات کی اور اسے سرنڈر کرنے کا کہا حمدللہ محب نے اس لیڈر سے ملنے کا کہا اور مذاکرات کی درخواست کی لیکن خلیل حقانی نے اپنی بات دوہرائی اور فون کارٹ دیا حمدللہ محب نے ایک سینئر امریکی سفارتکار ٹوم ویسٹ کو فون ملایا اور کہا کہ اسے ایک پاکستانی نمبر کے ذریعے یہ پیغام آیا ہے کہ وہ سرنڈر کرے اور طالبان سے ملنے کے لیے آ جائے ٹوم ویسٹ نے اسے میٹنگ سے منع کیا اور کہا کہ یہ ایک ٹرپ ہو سکتا ہے اسی دن صبح حمدللہ محب پریزیڈنٹ اشرف غنی اور یوئی کے ایک ڈپلومیٹ نے افغانستان سے سیفلی نکلنے کا پروگرام بنایا اسی دسکشن کے دوران صدارتی محل کے باہر گولیوں کی آوازیں آئی اور اشرف غنی کے باڈی گارڈز نے اسے اندر سیف جگہ پہنچا دیا اسی دوپہر کو حمدللہ محب اور اشرف غنی ایک بار پھر ملے اشرف غنی نے اسے اپنی بیوی رولا اور غیر ضروری سٹاف کو جلد اجلد کابل پریزیڈنشل پیلس سے یوئے ای پہنچانے کا حکم دیا حمدللہ محب نے ان سب کے لیے چار بجے یوئے ای جانے والی فلائٹ میں ٹکٹس بک کرا دی اس کے بعد اشرف غنی نے حمدللہ محب سے کہا کہ وہ رولا غنی کے ساتھ دوبائے جائے اور ظلم خلیلزات اور ملہ برادر سے دو ہاں میں ملے تاکہ کابل کی طالبان کو حوالگی کی بات فائنلائز ہو جائے حمدللہ محب دو بجے بھی پریزیڈنشل پیلس پہنچا اور رولا غنی کے ساتھ کابل انٹرنیشنل بزریا ہیلیکاپٹر پہنچنے کی تیاری میں لگ گیا تو پہر تین بجے چار میں سے ایک صدارتی ایم سیونٹین ہیلیکاپٹر حمدللہ محب کو لے کر کابل ائرپورٹ پہنچنے کے لیے ریڈی تھا جبکہ تین ابھی بھی پریزیڈنشل پیلس میں اشرف غنی کے استعمال کے لیے کھڑے تھے ان تینوں کو فیول سے پر دیا گیا تھا تاکہ ایمرجنسی میں اشرف غنی کو تاجکستان یا اوزبکستان سیفلی ایویکوئیٹ کیا جا سکے یہ مختصر سا گروپ نکلنے ہی والا تھا کہ اسی دوران پریزیڈن اشرف غنی کے سیکیورٹی انچارڈ کہار کوچھئی وہاں پہنچ گیا اور حمدللہ محب سے کہا کہ اگر وہ یہاں سے گیا تو صدر کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اس نے کہار کوچھئی سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے کہار کوچھئی نے اسے بتایا کہ سب کے لیے اچھا ہوگا کہ اگر پریزیڈن اشرف غنی بھی اس کے ساتھ ائرپورٹ چلا جائے ان دونوں نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ اگر تالیبان کابل پریزیڈنشل پیلس میں داخل ہو گئے تو صدارتی باڈی گارڈز کے لیے اسے بچانا ناممکن ہوگا انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر تالیبان پریزیڈنشل پیلس کے اندر داخل ہو گئے تو پریزیڈن کے باڈی کارڈز اپنی وفاداری بدل لیں گے اور تالیبان کو جوائن کر لیں گے حمدللہ محب اس کا اشارہ سمجھ گیا اور اس نے سب سے وہیں رکنے کا کہا وہ اسی وقت پریزیڈنشل پیلس کے اندر گیا اور افغان صدر سے کہا میسٹر پریزیڈنٹ، ایس ٹائم، وی مست کو اشرف غنی اپنے پاسپورٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور ہیلی بیٹ کی طرف روانہ ہو گیا اب تمام سٹاف کو اندازہ ہو گیا تاکہ پریزیڈن یہاں سے باغنے والا تھا ان چاروں ہیلی کارڈز میں کنجائش سے زیادہ لوگ بیٹھ گئے اور یہ ہیلی کارڈز اس پکستان پہنچ گئے اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد تالیبان نے افغانستان کے صدارتی محل پر قبضہ کر لیا اسی صبح دوہا میں ظلم خلیزات اور ملنہ پرادر کے درمیان سرنڈر ڈیل فائنل ہو گئی جس کے مطابق تالیبان فائٹرز کابل میں داخل نہیں ہوں گے ڈیل فائنلائز ہوتے ہی ظلم خلیزات نے اشرف غنی کے قریبی ساتھی عبدالسلام رہیمی کو فون کیا اور کہا کہ تالیبان کابل میں داخل نہیں ہوں گے رہیمی نے یہ پیغام اشرف غنی تک پہنچایا اشرف غنی نے اسے بتایا کہ یہ اشورنسز تالیبان اور خلیزات کی جانب سے آئی ہے اور وہ ان دونوں پارٹیز پر بروسہ نہیں کرتا یہ پیغام رسانی صبح کے ٹائم ہوئی اور اسی تو پہل اشرف غنی کابل سے بزریا ہیلیکاپٹر ازباکستان فرار ہو گیا